یہ جو آپ سکرین پر چرچ دیکھ رہے ہیں اسے پورا بننے میں 600 سال سے زیادہ وقت لگا اس ویڈیو میں آپ کو اس چرچ کے بارے میں بتائیں گے اسے 600 سال کا وقت کیوں لگا یہ کتنا بڑا ہے اور کس کنٹری میں ہے کب بننا شروع ہوا اور کب کمپلیٹ ہوا سارے ڈیٹیل اس ویڈیو میں جانیں گے اس چرچ کا نام دیوور ڈی ملانو ہے اٹلی کے شہر ملان میں واقعہ ہے یہ ملان کا سینٹرل چرچ ہے اٹلی کے اس سب سے بڑے چرچ کو مکمل ہونے میں چھے صدیوں کا عرصہ لگا آپ چھے صدیوں کا طویل عرصہ سن کر شاید سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیا تھا اس چرچ میں تو اس بات کا اندازہ جسٹ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اس چرچ میں چونتیس ہزار سے زائد سٹیچوز بنے ہوئے ہیں اس چرچ کے بننے کا آغاز تھرٹین ایٹی سکس میں ہوا اور سرکاری طور پر 1965 میں جا کر مکمل ہوا اور اس کو اب تک بیلڈ کیا جا رہا ہے اور کچھ سٹیچوز کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے اس چرچ کو دنیا کا پانچوں بڑا کیتھڈرل ہونے کا اونر حاصل ہے اس چرچ کی لمبائی 158.6 میٹر اور چڑائی 19 میٹر اور انچائی 108 میٹر ہے اور اس چرچ پر گولڈن کلر کا مدر میری کا سٹیچو بھی لگا ہوا ہے اور وہاں پر قانون تھا کہ کوئی بھی امارک اس چرچ سے اونچی نہیں ہو سکے گی پر جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اونچی بیلڈنگز بننا شروع ہوئی اور وہاں پر ایک قانون مقرر کیا گیا کہ اگر کوئی بھی بیلڈنگ چرچ سے اونچی بنائی جائے تو اس پر مدر میری کا سٹیچو ضرور لگایا جائے ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کیونسی ہی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں